موسیقی سر چوبیس سال پہلے میں اس سدن میں ایک خدم رکھا تھا چوبیس سال ایک بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے میں نے یہاں بہت کچھ دیکھا سیکھا میں سب سے پہلے ہماری یو پی اے کی چہر پرسن نیتا سریمتی سونیا گاندی جی کا شکر گزار ہوں کہ ان کی مہربانی سے آج مجھے اتنا لمبا سمیں اس ہاؤز میں ملا اسی طرح سے میں شکر گزار ہوں ہمارے کانگریس کے ادکش راہل گاندی جی کا اس کے بعد میں شکر گزار ہوں ہمارے پارٹی کے سینئر نیتا ست اور آمنی بیازار جی احمد پٹیل جی آنٹھونی جی اور دوسرے سینئر نیتا ہوں جب میں اس ہاؤز سے ودا ہو رہا ہوں تو جاتے جاتے میں بہت سے یادیں ساتھ لے کے جا رہا ہوں اس ہاؤز میں مجھے الگ الگ جگہوں پر کام کرنے کا موقع ملا پہلے ادھر بیٹھا تھا بعد میں ادھر بیٹھا بعد بیچ میں بیٹھا بعد وہاں بیٹھنے کا موقع ہوا بہی بڑھا نا یہاں بھی وہاں بھی بیٹھا تھا وہاں بھی بیٹھا تھا آپ جہاں بیٹھے ہیں وہی بیٹھا تھا چھوڑا چھوڑا بھائی تو یہ میں اس لیے اپنے آپ کو ایک بہت ہی فارٹنیٹ سمجھتا ہوں کہ ان چوبیس سالوں کی عرصے میں بہت سے لیڈروں سے ملاقات ہوئی ڈیبیٹھ اچھے اچھے ڈیبیٹھ سننے کا موقع ہوا اور اپر ہاؤس کی گریمہ اور اس کی امپارٹنس مجھے اور زیادہ کیونکہ میں پہلے بھی راجہ سوا کو آنے کے پہلے میرے بارہ سار لیڈیسٹریٹو کاؤنسل کرنا ٹک میں گزرے وہاں بھی مجھے پریسیڈنگ آفیسر کو کام کرنے کا مقاملہ اور اس سے میں اپر ہاؤس سے جڑا ہوا ہوں کی چھتیس سال میں اس بات کو اس لیے یہاں کر رہا ہوں کہ اپر ہاؤس جو ہے اس کا کانسپٹ ہی جو آیا ہے کہ ہیسٹی لیجسلیشن کو پریونٹ کرنے کے لیے اپر ہاؤس کی ضرورت ہوتی ہے یعنی لیجسلیشن کبھی بھی ہیسٹ میں پاس نہیں ہونا چاہیے اس لیے ڈیموکریٹک سسٹم میں چکس ان بیلنس ہونا چاہیے اور اچھے کیونکہ یہ حوضہ فیلڈرز بھی کہلاتا ہے تو یہاں جیسے جیسے ہمارے یہاں انٹیلیکچولز لوگ یہاں سے آئے ہیں اور ان سے ہم نے لیجسلیٹو پروسس میں جو چینجس رائے ہیں اس کے طرف بھی ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے سر آج راج سبا کی ہشٹری میں دیکھ لیجئے چوبیس سال سے جتنے بھی بل لوئر ہاؤس سے پاس ہو کے آئے ہیں یہاں اگر آپ جتنے سلک کمیٹی کو ہیں جتنے یہاں سے آمنڈمنٹ ہوئے ہیں اور وہ آمنڈمنٹ کو اکسپ کیا گیا ہاؤس میں کہ دیکھیں تو لیجسلیشن بنانے کی پروسس میں کتنی کتنی محنت کرنا پڑتا ہے تو سر میں چاہتا ہوں کیونکہ وقت کی کمی ہے میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا جیسا کہ میں نے کہا یہاں سے بہت سے یادے میں لے کے جا رہا ہوں مگر وقت آنے پر اگر ہوں سمیں ملا تو اگر میں کچھ لکھنا چاہوں تو اس تمام میں میرے ایکسپیرینس میں لکھ سکو یہاں جب میں آیا تو کیار ناران صاحب یہاں کی سباپتی تھے اس کے بعد آئے کشنکان جی بہرنشن شکاوہ جی حامید انساری جی اور آپ پانچ سباپتی سے میں سمپرک رہا دو سباپتیوں کے ساتھ میں مل کے کام کرنے کا بھی مخواہ ہوا اور جب میں چھیر پہ تھا تو میں یہاں اپوزیشن میں ارون جیٹلی صاحب اپوزیشن لیڈر تھے اور منمون سیخ صاحب وہاں لیڈر آف دی ہاؤس تھے کہ ایک سنیرہ میں سمجھوں گا کہ راج سبا کا ایک سنیرہ وقت تھا کیونکہ ارون جیٹلی صاحب جس طرح سے ان کے ڈیبیٹ جب میں ہوتے تو میں کبھی ان کے ڈیبیٹ کو میس نہیں کرتا تھا یہ راج سبا کی ایک خصوصیت ہے سیر دو چیز میں بول کے میری ایکسپیرینس سے بول کے جانا ہے بولنا چاہتا ہوں سیر راج سبا کے رولز اور پروسیجر کی طرف غور کیجئے آج جیسا کہ یہاں ہر جو بھی بکتہ کہے جو جا رہے ہیں کیوں یہ ڈسٹرپشنز ہو رہے ہیں کیوں ہم ڈسکشنز سے پیچھے ہٹ رہے ہیں سرکار کیوں ڈسکشنز سے پیچھے ہٹ رہے ہیں اپوزیشن کیوں ڈسکشنز سے پیچھے ہٹ رہے ہیں کہیں نہ کہیں اپوزیشن فیل کرتی ہے کہ ان کو موقع نہیں مل رہا ہے اپنی بات رکھنے کا تو ڈسٹرپشن کا سہرہ لیتے ہیں کہیں نہ کہیں سرکار کی طرف سے یہ کوشش کی ہے کہ ہم اس کو ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں اگر رولز کو اگر رولز بہت پہلے بنے ہو رہے ہیں رولز کو بدلانی کی طرف جیسا کہ وہ یہاں کہا گیا بیٹش پارلیمنٹ ہاؤزہ کامان میں کبھی اڈجنڈمنٹ نہیں ہوا ڈسٹرپشن نہیں ہوا تو کیوں ہماری پارلیمنٹ میں ڈسٹرپشن ہوتا ہے اس کے طرف آنے والے دنوں میں راجسہ بہا کو اس کے اوپر غور کرنا پہ رہا ہے دوسری چیز میں کہنا چاہتا ہوں کہ کمیٹی سسٹم کو اور مضبور بنائیے پارلیمنٹ کی جان ہے کمیٹی کی سسٹم ہم یہاں کتنا بھی جھگڑا کریں گے جس طرح سے کمیٹی میں ہمارا میں یہ نہیں مانتا کہ پبلک کہتے کہ پارلیمنٹ نہیں چل رہا ہے پارلیمنٹ پہ لوگ کام نہیں کریں سر یہاں کمیٹی سسٹم جو جس طرح سے اچھی طرح سے پارلیمنٹ میں چل رہا ہے اس کو اور زیادہ مضبوط کیجئے کہ ہر بل کمیٹی کی سکروٹینی پہ جانا چاہے تو میں آخری میں ہمارے ساتھیوں کا آپ کا اور جو یہاں سے آج رٹیر ہو کے جائے ہم تمام کا شکر گزاروں خاص کر جو ہمارے لیڈرز ہیں میں آرون جیٹلی صاحب کا اور دوسرے ہمارے جو ساتھی ہیں اپوزیشن میں بھی جو ساتھی ہیں ان سے امام اور جو میری آٹھ سال کی اس راج سبا کے ڈیپٹی شہرمن ہو کر کام کرنے میں میں جس طرح سے ہر طرف سے مجھے جو سپورٹ ملا جو محبت ملی جو پائے پیار ملا میں وہ میرے زندگی کے خوشگوار یادیں ہوں گے ہماری پورے راج سبا کے منبروں کو اس سے بیدا لیتا ہوں ایک آخری میں ایک شید کہ کے یہ گھر یہ گھر یہ دیش کا گلشن ہے گلشن کو خدا حافظ اللہ لے گے پان نیشی من کا خدا موسیقی شکریہ شکریہ شکریہ